پیارے بچوں اسلام علیکم ہمارا آج کا لیکچر ہوگا انگلیش نائنٹھ کلاس یونٹ نمبر ون دا سیویر آو مینکائن اور ہم انگلیش ٹو اردو ٹرینزیشن کریں گے کمپلیٹ چپٹر کا اس ٹرینزیشن میں ہم لفظی ترجمہ بھی کریں گے اور با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح ٹرینزیشن کی سمجھ آ جائے تو آئیے شروع کرتے ہیں دا سیویر بچانے والا یا بچانے والے آو ایف آو اس کا مانی کا کی یا کے میں سے کوئی ایک ہوتا ہے اور مینکائن انسانیت دا سیویر آو مینکائن اس کا ترجمہ بنے گا انسانیت کو بچانے والے یا انسانیت کی فلاہ کرنے والے یا پھر انسانیت کی بلائی کرنے والے پیارگراف نمبر ون آریبیا عرب is ہے the land سرزمین یا خطہ آف کا کی یا کے میں سے کوئی ایک مطلب ہوتا ہے اس کا انپیرللڈ بے مثال یا لسانی چارم دلکشی اینڈ اور بیوٹی خوبصورتی وید سات اٹس اس کا یا اس کے ٹریکلس بے نشان بغیر رستے کے جہاں پر رستہ کوئی نہ ہو ڈیزرٹس سہراب آف سینڈ ڈیونز ریت کے ٹیلے یا ریت کے ڈیر ان میں دہ ڈیزلنگ ریز آنکھوں کو چندیا دینے والی تیز روشنی کی شوائیں آف کا یا کی دہ ٹرپیکل سن دہکتا ہوا سورج یا بہت گرم سورج تو اس سارے لمبے فکرے کا ترجمہ یوں بنے گا دہکتے ہوئے سورج کی آنکھوں کو خیرہ کرنے والی یا آنکھوں کو چندیا دینے والی تیز روشنی کی شوائوں میں ریت کے ٹیلوں والے بے نشان سہراؤں کی وجہ سے عرب کی سرزمین دلکشی اور خوبصورتی میں بے مثال ہے its اس کے یعنی سرزمین عرب کے سٹاری سٹاری کا مطلب ہوتا ہے ستاروں برے سکائے آسمان has excited تحریک دی ہے یا اکسایا ہے the imagination تخیل سوچ یا خیال کوئی بھی اس کا تینوں میں سے معنی آپ چلنے of poets poets مطلب شائر یا شورہ and اور travelers سیاہ اس کے یعنی سرزمین عرب کے ستاروں برے آسمان نے شائروں اور سیاہوں کے تخیل کو یا خیال کو تحریک دی ہے یا ترغیب دی ہے یا ان کو اکسایا ہے it was in this land یہی وہ سرزمین تھی that جہاں دارسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 was born پیدا ہوئے تھے in may the city of mekkah mekkah مکرمہ کا شہر which جو کہ is ہے about کا مطلب ہوتا ہے تقریبا fifty miles پچاس میل from say the red sea بہیرہ قلزم یا بہیرہ احمر دونوں میں سے کوئی ایک نام استعمال کرنا آپ نے یہی وہ سرزمین تھی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے مکہ مکرمہ بہیرہ قلزم سے قریبا پچاس میل کے فاصلے پر واقع ہے اب ہم شروع کرتے ہیں جی پیارگراف نمبر two the Arabs یعنی Arab کے رہنے والے لوگ possessed مالک تھے یا رکھتے تھے a remarkable memory شاندار یا داشت and were or تھے an eloquent people الاقون people کا مطلب ہوتا ہے فصیح لوگ یا شیری بیان یعنی ایسے لوگ جن کو اپنی زبان پر عبور یا مہارت حاصل ہو اور جو اپنی زبان کو استعمال کر کے دوسروں کو بڑی جلدی قائل کر لیں اہل عرب شاندار یا داشت کے مالک اور فصیح لوگ تھے دیر الاقون ان کی فصاحت اور یاداشت فاؤنڈ ایکسپریشن اظہار ہوا ان میں دیر پویٹری ان کی شائری ان کی شائری میں ان کی فصاحت اور یاداشت کا اظہار ملتا ہے ایوری یئر ہر سال افیر ایک میلا was held منقد ہوتا تھا یا لگتا تھا فور کے لیے پویٹیکل پویٹیکل کا مطلب ہے شائری کے یا شائری سے متعلق کمپیٹیشن مقابلے ایٹ اور اقاز یہ ایک جگہ کا نام ہے ہر سال اقاز کے مقام پر شائری کے مقابلوں کے لیے ایک میلا منقد ہوتا تھا it is narrated ایسا بیان کیا جاتا ہے یا ایسا کہا جاتا ہے that کہ حماد said کہا to خلیفہ ایک exclusively خاص طور پر یا صرف بائی پویٹس ان شہراء کی طرف سے before پہلے the promulgation تشہیر آغاز اعلان یا اشعات کو کہتے ہیں اور اسلام اسلام کی بچوں یہ فکرہ لمبا ہے تو اس کا ترجمہ آپ نے بڑے دھیان سے کرنا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید کو کہا میں آپ کے سامنے حروف تحجی کے ہر ایک حرف کے بدلے ایک سو لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں ان نظموں میں چھوٹی نظم شامل نہیں ہیں اور یہ ساری نظمیں اسلام کی اشعات یا اسلام کے آنے سے پہلے کے شعران لکھی ہوئی ہیں It is no small wonder wonder کہتے ہیں حیرت کو یہ تھوڑی حیرت کی بات نہیں ہے that کہ اللہ almighty اللہ تعالی طاقتور chose چنا یا چنی the Arabic language عربی زبان for کے لیے his اس کی یا اللہ تعالی کی final آخری dispensation احکامات کو لوگوں تک پہنچانا and or the preservation تحفظ of کی یا کا his word اپنا کلام یہاں پہ his کا جو pronoun ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف شعرہ کرتا ہے اور word کا w اس وجہ سے بڑھا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک یعنی قرآن مجید کی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کو لوگوں تک پہنچانے اور اس کے تحفظ کے لیے عربی زبان کو چنا بات پہنچانیوں پہنچو سینٹیوں پہنچو اور چھتی سدیوں میں مینکایڈ انسانیت یعنی تمام انسان سٹوڈ کھڑے تھے یا کھڑی تھی پانچویں اور چھٹی صدیوں میں انسانیت تباہی اور بربادی کے کنارے پر کھڑی تھی یا پہنچ چکی تھی It seemed ایسا محسوس ہوتا تھا That کہ the civilization تہزیب which had taken جس کو لگے تھے یا جس نے لیے تھے 4000 years, 4000 سال to grow تو بڑھنے میں یا پھلنے پھولنے میں head started شروع ہو چکی تھی crumbling, لرزنا یا ریزہ ریزہ ہونا یا بکھرنا کوئی بھی ایک word آپ چن سکتے ہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جس تہزیب کو پھلنے پھولنے یا پروان چڑھنے میں 4000 سال کا عرصہ لگا تھا وہ تہزیب بکھرنا شروع ہو چکی تھی At this point اس لمحہ In time وقت کے یا تاریخ کے اللہ Almighty اللہ تعالی طاقتور بزرگ و برطر raised اٹھایا یا پیدا فرمایا آرسول ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم among themselves انہی لوگوں کے درمیان میں سے to lift اٹھانا یا مقام بلند کرنا the humanity انسانیت یعنی سارے انسان from ignorance جہالت سے into the light of faith faith ایمان ایمان کی روشنی میں تو باب مہورہ ترجمہ یوں ہوگا جی وقت کے اس لمحے اللہ تعالی بزرگ و برطر نے انسانیت کو یا انسانوں کو جہالت سے ایمان کی روشنی میں لے جانے کے لیے انہی لوگوں میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوس فرمایا یا پیدا فرمایا بارگراف نمبر اپنا زیادہ تار وقت in solitude solitude کہتے ہیں تنہائی تنہائی میں and اور meditation meditation کہتے ہیں مراقبے کو یعنی یعنی سوچ یا فکر میں ڈوبنا بارگراف گارے ہیرا میں almighty اللہ تعالیٰ طاقتور یا بزرگ و برتر کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے اور پانی کے ساتھ غارے ہرا میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں کئی دن اور ہفتے وہاں پر یعنی غارے ہرا میں ہی گزارہ کرتے تھے پیرگراف نمبر 5 the period of waiting waiting کہتے ہیں انتظار کو اور period دورانیا انتظار کا دورانیا had come to a close ختم ہو چکا تھا his heart آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دلِ انور was overflowing لبریز تھا with سات profound compassion profound ہوتا ہے بہت زیادہ compassion ہمدردی یا شفقت for humanity انتظار کا دورانیا ختم ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دلِ مبارک انسانیت کے لیے بھرپور ہمدردی سے یا شفقت سے لبریز تھا بھرا ہوا تھا He had ظلم چکا تھا when جب He was to be bestowed آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا جانا تھا یا آپ کو عطا کیا جانا تھا وید وید ساتھ نبوت نبوت وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا یا نوازا جانا تھا ون دے ایک دن حضرت جبرائیل یا گیبریل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام came تشریف لائے and conveyed to him اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا دہ فالوینگ میسیج یہ والا پیغام یا مندرجہ زہل پیغام of اللہ اللہ تبارک وطالہ کا ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی بزرگ وبرتر کا مندرجہ زہل پیغام پہنچایا read پڑھئے in the name نام لے کر of thy lord اپنے رب کا who created جس نے پیدا فرمایا created man پیدا فرمایا انسان کو from آ آ خلوٹ لوتھڑے سے اور کھنجیلڈ بلڈ جمع ہوئے خون کے اپنے رب کا نام لے کر پڑھئے جس نے پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا read پڑھئے اور آپ کا یعنی آپ کا رب is ہے most باونٹیفل بہت ہی رہیم رحم کرنے والا who taught جس نے سکھایا the use استعمال of the pen کلم کا taught man سکھایا انسان کو یا آدمی کو that وہ سب کچھ which جو he وہ یعنی انسان knew not نہیں جانتا تھا پڑھئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بہت ہی رحیم ہے جس نے کلم کا استعمال سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو کہ انسان نہیں جانتا تھا پیرگراف نمبر سکھ the revelation وحی یا اظہار of the divine message مقدس پیغام کا یا مقدس پیغام کی which continued جو جاری رہا for the next 23 years اگلے یعنی آنے والے 23 سال تک had begun شروع ہو گیا تھا and the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 had arisen کھڑے کھڑے گئے تھے to proclaim دعو کر رہا the oneness of اللہ اللہ تعالی کی وحدت یعنی اللہ تعالی کا ایک ہو تحید and the unity of mankind unity کا مطلب ہے اتحاد اور انسانیت کا اتحاد اس لمبے سینٹنس کا بامحورہ ترجمہ یوں بنے گا مقدس پیغام یعنی قرآن پاک کی وحی کا سلسلہ جو اگلے 23 سال یعنی آنے والے 23 سال تک جاری رہا یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ تعالی کی یقت یعنی توحید اور انسانیت کے اتحاد کے دعویدار بن کر کھڑے ہو چکے تھے His mission was یہاں پہ His کا pronoun رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے لئے ہے Mission مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا مقصد تھا to destroy تباہ کرنا the nexus سلسلا یا رابط of superstition تو ہم پرستی کا ignorance جہالت and disbelief اور بے ایمانی یا کفر and set up اور قائم کرنا a noble conception ایک اچھا خیال یا ایک اچھا تصور of life زندگی کا and lead mankind lead کہتے ہیں رہنمائی کرنا mankind انسانیت اور انسانوں کو لے کر جانا یا تمام انسانوں کی رہنمائی کرنا to the light of faith faith ایمان ایمان کی روشنی کی طرف and divine bliss divine کا مطلب سچا مقدس روحانی and divine bliss اور روحانی خوشی یا سچی خوشی بام اور ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 چاہتے تھے کہ وہ توہم پرستی جہالت اور کفر یا بیمانی کے تعلق یا سلسلہ کو ختم کر کے زندگی کا ایک امدہ اور اچھا تصور پیش کریں اور تمام انسانوں کی ایمان کی روشنی اور روحانی یا سچی خوشی کی طرف رہنمائی کریں پیرگراف نمبر سیون سنس چونکہ جہ جہ بیلیف تصور یا پیغام تھا یا یہ عقیدہ تھا threatening خطرے کا باعث بیلیف کافروں کا گلبہ یا کافروں کی بھرتری مواشرے میں پیغان عرب یا کافر عرب سٹارٹ شروع کر دیا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر add his followers اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 چونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ معاشرے میں کافروں کے گلبے کیلئے خطرہ تھا اس لیے عرب کے کافروں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور ان کے پیرو کاروں یا ان کا ساتھ دینے والوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا they wanted them یہاں پر pronoun they یوز ہوا ہے کافروں کے لیے اور them یوز ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ان کے ساتھیوں کے لیے they wanted them کافر چاہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور ان کے پیروکار یا ان کے ساتھی to renounce their cause renounce چھوڑ دینا cause مقصد اپنے مقصد یعنی اللہ کی توحید کا پیغام اس کو اس مقصد کو چھوڑ دینا and take to idol worshipping بتوں کی پوجہ شروع کرنا کافر چاہتے تھے کہ وہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور ان کے پیروکار اپنے مقصد یعنی اللہ کی توحید کی تبلیغ اس کو چھوڑ کر بتوں کی پوجہ شروع کر دیں on one occasion ایک موقع پر they sent our delegation یہاں پر pronoun they کافروں کے لئے یوز ہو ہے delegation کہتے ہیں وفد کو کافروں نے ایک وفد بیجا تو دا رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے kind and caring uncle مہربان اور شفیق دیکھ پال کرنے والے چچا ابو طالب ایک موقع پر کافروں نے اپنا ایک وفد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے پاس بیجا they told him they یعنی وہ جو کافروں کا وفد تھا انہوں نے told him ابو طالب کو بتایا پیور اسٹرین باز رہنا دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلام from preaching تبلیغ سے اللہ علمائٹی مسج اللہ تعالی کا پیغام اور یا face their enmity face سامنا کرنا enmity دشمنی اور face their enmity یا ان کی یعنی کافروں کی دشمنی کا سامنا کریں کافروں کے وفد کے افراد نے ابو طالب کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کے پیغام کی تبلیغ سے باز کر لیں یا پھر ان کی یعنی کافروں کی دشمنی کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہو جائیں finding himself خود کو محسوس کر کے یا خود کو اس جگہ پر پا کر inna dilemma فیصلہ نہ کر پانا یا پریشانی کی حالت میں he sent for انہوں نے یعنی ابو طالب نے بھلایا his nephew اپنے بتیجے کو and explained اور وضاحت کی to him رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے the situation صورت حل خود کو فیصلہ نہ کر سکنے کی حالت میں پا کر ابو طالب نے اپنے بتیجے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلایا اور ان کے سامنے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ساری صورتحال بیان کی The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم responded جواب دیا with these memorable words memorable یادگار ان یادگار الفاظ میں My dear uncle میرے پیارے چچا جان If they put the sun اگر وہ رکھ دیں سرج کو in my right hand میرے دائیں ہاتھ میں and the moon اور چاند in my left میرے بھائیں ہاتھ میں Even then I shall not abandon The proclamation of oneness of Allah Allah کی وحدت کا Allah کے ایک ہونے کا توحید توحید یا وحدانیت I shall set up میں قائم کروں گا the true faith سچا ایمان یا ہدایت upon the earth زمین پر اور perish یا مٹ جاؤں گا in the attempt اس کوشش میں فکرہ لمبا ہے تو اس کا بامہورہ ترجمہ ذرا دیان سے کرنا آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو ان یادگار الفاظ میں جواب دیا میرے پیارے چچا جان اگر وہ یعنی کافر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھتے تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدت یا توحید کے دعویٰ کو نہیں چھوڑوں گا میں زمین پر سچا ایمان یا ہدایت قائم کروں گا یا پھر اپنی اس کوشش میں مٹ جاؤں گا پیرگراف نمبر ایٹ دا رسول سلی اللہ علیہ وآلہ کے چچا تھے اتنے زیادہ متاثر ساتھ یا سی فرم پختہ ارادہ اپنے بتیجے کے غیر متزلزل یا پختہ یا پکے ارادے سے ذیٹ کے ہی ریپلائیڈ انہوں نے یعنی چچا نے جواب دیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے چچا اپنے بتیجے کے پکے ارادے سے اتنا زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا سان آو میرے میرے بھائی کے بیٹے یعنی میرے بتیجے گو دائے وے اپنے رستے پر چلتے رہیں اپنا کام جاری رکھیں نن کوئی بھی نہیں ویل دیر جرت کرے گا ٹچ دی آپ کو نقصان پہنچانا آئی شیل نیور میں کبھی بھی نہیں کروں گا فور سیک چھوڑنا دی آپ کو میرے بھائی کے بیٹے یا میرے بتیجے آپ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں کوئی بھی آپ کو چھونے یا نقصان پہنچانے کی جورت نہیں کرے گا میں آپ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا پیرگراف نمبر نائن اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دی گو چلتے رہے یا جاری رکھا دا وے اپنا کام یا اپنے رستے پہ چلتے رہے اللہ علمائٹی ہیڈ چوزن اللہ نے چنا تھا فو ہم ان کے لیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اسی رستے پر چلتے رہے جو رستہ اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے لیے چنا تھا امبیوڈ ویڈ احساس سے لبریز دیوائن گائیڈنس خدای ہدایت انڈ فرم ریزالو اور پکہ ارادہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم انکاؤنٹر سامنا کیا اول دا چیلنجز تمام مسائل یا مشکلات کا ویڈ سات گریس وقار اور عظمت اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے لبریز اور پختہ ارادہ ہونے کے باعث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے تمام مشکلات یا مسائل کا باوکار طریقے سے اور عظمت کے ساتھ سامنا کیا مقام جو حاصل کرنا ممکن ہو ان بوث دونوں میں سپیرچول اور ورلی دمین روحانی اور معاملات جلد ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے انسان کو دنیاوی اور روحانی معاملات میں بہترین ممکنہ مقام تک پہنچا دیا رسول رہنمائی کرنے والی ہستی رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ رہنمائی کرنے والی ہستی تھے اہل عرب کی فتوحات کے پیچھے بہائنڈ پیچھے عرب conquests وہ فتوحات جو عرب کے لوگوں نے حاصل کی which have created جنہوں نے یعنی جن رائیوں نے پیدا کیا ہے یا چھوڑا ہے an everlasting impression everlasting ہمیشہ رہنے والا impression تاثر on human history انسانی تاریخ پر اہل عرب نے جتنی فتوحات حاصل کی ان سب کے پیچھے رہنما قوت رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم کی ذات تھی ان لڑائیوں نے انسانی تاریخ پر ہمیشہ رہنے والا تاثر یا اثر چھوڑا ہے نو ونڈر بلا شبہ حیرت کی بات نہیں he is universally acknowledged universally کائناتی طور پر acknowledged جانا جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کو کائناتی طور پر جانا جاتا ہے as the most influential figure most سب سے زیادہ influential باعثر figure شخصیت سب سے زیادہ باعثر شخصیت کے طور پر in history تاریخ میں بلا شبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ باعثر شخصیت تصور کیا جاتا ہے in the words الفاظ میں of k michael heart یہ ایک شخص کا نام ہے michael heart a great historian ایک عظیم تاریخ دان عظیم تاریخ دان michael heart کے الفاظ میں یعنی michael heart کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 however ta hum was responsible ذمہ دار تھے for both دونوں کے لئے the theology of islam islam کا فلسفہ and its main اور اس کے یعنی اسلام کے اہم ethical اخلاقی مورل اچھائی برائی میں تمیز کرنے والا ethical and moral اخلاقی اور اچھائی برائی میں تمیز کرنے والے principles اصول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تاہم اسلام کے فلسفے اور اس یعنی اسلام کے اخلاقی اور اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے والے اصولوں کے لئے ذمہ دار تھے In addition اس کے علاوہ He played a key role played ادا کیا key role اہم کردار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا In proselytizing قائل کرنے میں رازی کرنے میں The new faith نیا ایمان یا نیا عقیدہ نیا ایمان یا عقیدے پر لوگوں کو راضی یا قائل کرنا and or in establishing The religious practices must be عمال اس کے علاوہ انہوں نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے لوگوں کو نیا عقیدہ پر راضی یا قائل کرنے اور مذہبی عمال قائم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا In Fact اصل میں As The Driving Force رہنما قوت کی حیثیت سے Behind The Arab Conquests کہ اہلِ عرب کی فتوحات کے پیچھے رہنماء قوت یعنی رہنمائی کرنے والی طاقت ہونے کی حیثیت سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام زمانوں کا با اثر ترین سیاسی رہنماء یا لیڈر کہا جا سکتا ہے The Arab Conquests, اہلِ عرب کی فتوحات of the 7th century, ساتمی صدی کی have continued to play, ادا کرتی رہی ہیں An important role, ایک اہم کردار In the human history, انسانی تاریخ میں Down to the present day تب سے لے کر آج کے دن تک اہلِ عرب کی ساتمی صدی کی فتوحات انسانی تاریخ میں تب سے لے کر اب تک اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں Paragraph no.10 Such a thorough transformation Thorough کہتے ہیں مکمل کو Transformation, تبدیلی اس طرح کی مکمل تبدیلی Of man and society انسان اور معاشرے کی Ours to کردار ہے The Rasul's Deep Faith Rasul ﷺ کے اختہ یا گہرے ایمان کی In Allah Almighty Allah بزرگ و برطر پر To His love for humanity رسول ﷺ کے انسانیت کے لیے پیار And to the nobility of His character Nobility کہتے ہیں عظمت کو امدگی کو Character کردار رسول ﷺ کے کردار کی عظمت بامہورہ ترجمہ یوں ہوگا انسان اور معاشرے کی مکمل تبدیلی رسول ﷺ کے Allah تعالیٰ پر پختہ ایمان رسول ﷺ کا انسانیت کے لیے پیار اور رسول ﷺ کے کردار کی عظمت کی کرزدار ہے یعنی مطلب اس فکرے کا یہ ہے کہ معاشرے اور انسان میں جتنی بھی تبدیلی آئی وہ ان تین چیزوں کی کرزدار ہے ان تین چیزوں کی وجہ سے انسان بھی تبدیل ہوئے اور معاشرہ بھی تبدیل ہوا Indeed بے شک His life is a perfect model رسول ﷺ کی زندگی ہے ایک مکمل یا بہترین نمونہ to follow پیروی کرنے کے لیے بے شک رسول ﷺ کی زندگی پیروی کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے in reply to a question reply کہتے ہیں جواب question سوال ایک سوال کے جواب میں about the life of the رسول ﷺ about بارے میں life زندگی رسول ﷺ کی زندگی کے بارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said حضرت عائشہ نے فرمایا رسول ﷺ کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا his morals and character رسول ﷺ کے اخلاق اور کردار اور an embodiment مجسمہ ہے of the holy قرآن قرآن پاک کا یعنی آپ ﷺ کی زندگی آپ کے اخلاق اور کردار قرآن پاک کی عملی تفسیر ہیں یا قرآن پاک کی چلتی پھرتی تصویر ہیں بہترین الفاظ انسانیت کے محسن کے بارے میں اندہ ہولی قرآن قرآن پاک میں ہیں انسانیت کے محسن یعنی رسول ﷺ کے بارے میں قرآن پاک کے بہترین الفاظ یہ ہیں او نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شورلی یقینا we have sent you ہم نے بیجا ہے آپ کو یعنی رسول ﷺ کو as a witness گواہ کے طور پر and اور as a better of good news اچھی خبر کے بتانے والے and as a warner اور خبردار کرنے والے کے طور پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے یعنی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کے طور پر اچھی خبر کے بتانے والے اور لوگوں کو خبردار کرنے والا بنا کر بیجا ہے and as the one اور ایک ایسی شخصیت یا ہستی کے طور پر انوائٹنگ ٹو اللہ اللہ تعالی کی طرف مدعو کرنا یا پکارنا by his permission یہاں پر his کا جو pronoun ہے نا capital H کے ساتھ یہ اللہ تعالی کے لئے ہے by his permission اللہ تعالی کی اجازت سے and or as a light giving torch light giving روشنی دینے والی torch اور اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی ہستی بنا کر بیجا ہے جو اللہ تعالی کی اجازت سے لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف مدعو کرتے ہیں اور ان کی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تمام لوگوں کے لئے روشنی دینے والی لیویٰ